اسلام علیکم میں شاہدہ اکتر وثیم شے اسسسٹنٹ ٹیچر زلہ پریشب اردو سکور مارڈی تعلقہ شمالی شولاپور زلہ سولاپور پیرے بچوں کیسے ہو آپ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے کورونا ویرس کی وجہ سے ہمارے ملک میں لاؤکڈاؤن ہے جس کی وجہ سے ہمارے سکول بھی بند ہے لیکن عزیز طولبہ مدرسہ بند ہے لیکن ہمارے تعلیم جاری ہے تو پیارے بچوں آج ہم ہندی سگم بھارتی پاچوک اکشا کا پارٹ کمانگ اے ون کی سیر پڑیں گے تو بچوں سامنے آپ کو دو چطر دکھائی دے رہے ہیں چطر کمانگ ایک میں کونسے پرائنی ہیں جی سہی پہچانا چطر کمانگ ایک میں جنگلی پرائنی ہیں اب بتاؤ بچوں چطر کمانگ دو میں کونسے پرائنی ہیں سہی پہچانا چطر کمانگ دو میں پالتو پرائنی ہیں تو پیارے بچوں پالتو پرائنی یعنی جنہیں ہم پالتے ہیں اور چطر کمانگ ایک میں جو پرائنی ہیں وہ جنگل میں رہتے ہیں جنگل کو اور کیا کہتے ہیں پتا ہے ون کہتے ہیں تو ہمارا آج کا پارٹ کمانگ ایک ہے ون کی سیر ہندی سگم بھارتی پاچوک ککشا آج کا پارٹ کمانگ ایک ون کی سیر تو آج ہم ون کی سیر کے بارے میں جانکاری پرائنی کریں گے ون ہمارے لیے کافی ضروری ہے کیونکہ ون ہماری پرکروتی اور منشج جیون میں سلطنون بنائی رکھنے میں کافی اہم ہے کسی نے صحیح کہا ہے ون ہی جیون ہے یہاں بہت سے جانوروں کے لیے گھر بھی ہے ون میں ویوید پرکار کے پشو اور پکشی رہتے ہیں تو بچوں آج ہم ون کی سیر کریں گے دیکھو بتاؤ اور کوتی کرو پستک کے چتر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویوید پرکار کے پرانی ہم سے کچھ کہہ رہے ہیں تو چلو دیکھتے ہیں وہ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں جیسے ہی ہم ون کی سیر کرنے کے لیے نکلتے ہیں ون میں جاتے ہیں وہاں پر ہمیں ایک بڑا سا بھالو دکھائی دے رہا ہے ہاں بڑا سا بھالو کیا کہہ رہا ہے ہم سے سواغت ہے بڑا سا بھالو جنگل میں ون میں ہمارا سواغت کر رہا ہے وہیں پر کچھ ہمیں پیڑ بھی دکھائی دے رہے ہیں پیڑ کے اوپر اوپر کچھ پکشی بیٹے ہیں کیا آپ ان پکشیوں کو پہچانتے ہو جی پہلا پکشی جو ہے وہ ہے کووہ کووہ ہم سے کہہ رہا ہے نمستے اور کووے کے بازو میں ہی توتہ بیٹھا ہوا ہے توتے کو آپ جانتے ہو دیکھا ہے آپ نے توتہ ہاں توتہ کونسے رنگ کا ہوتا ہے ہرے رنگ کا ہوتا ہے اور ہر وقت کیا کرتا رہتا ہے ٹین 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 کرتے رہتا ہے تو توتہ ہم سے کہہ رہا ہے تتار میں چلو اس کے بعد تھوڑا سا آگے ون میں جانے کے بعد ہمیں جھاڑیوں میں ایک شیر دکھائی دے رہا ہے اور وہیں پر پاس میں شیر کے پاس ہیرن کھڑا ہے وہ دونوں ہم سے کہہ رہے ہیں ہم سب ساتھ ہیں بچوں جنگل میں ویویدھ پرکار کے پرانی رہتے ہیں لیکن ویویدھ ہونے کے بعد بھی وہ سب ایک ساتھ ملجل کر بہت ہی پریم سے رہتے ہیں ون میں کچھ دور آگے جانے کے بعد جھاڑیوں میں ایک چھوٹا سا سفید رنگ کا کرگوش بیٹھا ہوا ہے وہ ہمیں دیکھتے ہی برنام کہہ رہا ہے آگے ہمیں ایک چھوٹا سا پالاب دکھائی دے رہا ہے پالاب میں کچھوا ہے جو کرگوش کا دوست ہے وہ بیٹھا ہوا ہے اور ہم سے کہہ رہا ہے آؤ کھے لے کچھ دور بگلا کے پاس ایک بڑا سا کیا دکھائی دے رہا ہے مگرمچ بلکل صحیح کہا بڑا سا ایک مگرمچ بیٹھا ہوا ہے اپنا مو کھولے ہوئے وہ ہم سے کہہ رہا ہے نمسکار کہہ رہا ہے بچوں آگے اس ون کے جو پیڑ پودے ہیں وہ بھی ہم سے کچھ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں پودے لگاؤ پیڑ بچاؤ ابھی ابھی ہم نے پاٹ میں یہ پڑا ہے کہ پودے لگاؤ پیڑ بچاؤ اس پاٹ سے ہمیں یہ ایک مہتوپورن سندیش مل رہا ہے پیڑ لگاؤ پیڑ بچاؤ اس دنیا کو سندر بناو ہم سبھی میں مل کر یہ اٹھانا ہے کہ گھر گھر میں پیڑ لگانا ہے اس پاٹ میں مچھلیوں نے ہم سے کہا جل ہی جیون ہے تو بچھو جل ہمارے لیے بہت ضروری ہے منش کو جیویت رہنے کے لیے جل چاہیے ضرور ضرورت ہے بچانے کی جل کو دھیرے دھیرے سمات ہونے کی کگار میں ہے جل ہی جیون ہے اس کا صحیح اپیوگ کرے اگر جل ہوگا تبھی ہمارا کل ہوگا اسے ورد نہ جانے دے تو بچھو مزہ آیا نا بن کی سائر کر کے تو ہمارا آج کا پاٹ یہی پر سماپ تو ہوتا ہے انت میں آپ کے لیے گرہ پاٹ دیا گیا ہے کسے آپ گھر پر پور نہ کریں پھر ملیں دھنیو ملیں 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 موسیقی